ایک بڑا برکے لگائے گیا ہے دیکھیں چطرہ آج سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ریا چکرورتی گرفتار ہوں گی اور ان سوالوں کا جواب خود ریا چکرورتی کے سوالوں میں چھپا ہوگا اگر وہ اپنے جوابوں سے ان سی بی کو سنتوشت کر دیتی ہیں تو اس کے بعد میں انہیں گرفتاری سے بت سکتی ہیں لیکن ان سی بی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے کل وہ سوالوں کے جواب دے رہی تھی کیونکہ پہلا سوال تھا کہ کیا آپ ڈرگ کنزیوم کرتی ہیں انہوں نے صاف طور پر منہ کر دیا لیکن جب سوالوں کا سلسلہ شروع اس میں یہی پوچھا گیا کہ اگر آپ ڈرگ کنزیوم نہیں کرتی ہیں تو ڈرگ آپ کس کے لئے لے رہی تھی اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ سوشانت کے لئے ڈرگز خرید رہتی لیکن پھر اس کے بعد یہ بات چیت آئی کہ جب آپ کے بھائی خود شاوک نے کہا ہے کہ آپ کے کہنے پر انہوں نے ڈرگز کریدہ ہوا ہے سیمل میرانڈا نے کہا ہے کہ آپ کے کہنے پر انہوں نے ڈرگز کو پرکیور کیا ہے ڈیپیس سامت نے بھی بیان دیا ہے کہ آپ نے ڈرگز پرکیور کیا ہے اور باقاعدہ پوچھتاج کے دوران جب وہ منہ کرے تھیں تو ان کے بیانوں کو بطور ثبوت ان کے سامنے دکھایا گیا اور بولا گیا کہ ہم اپنے سے نہیں بول رہے ہیں یہ خود وہ تین لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں انہوں نے یہ جانکاری دی ہوئی ہے اس پر ریا چکرورتی نے بولا کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گے کہ میں نے کبھی ڈرگز کنزیوم نہیں کیا اگر ڈرگز کو لے کر کوئی بات چیت ہوئی ہے تو وہ صرف سشانت کے لئے ہوا ہے لیکن نسی بی ستروں کا یہ بھی کہنا ہے اگر میں اس بات کی ثبوت مل جاتے ہیں کل کے سوالوں کی فہرست اور آج کے سوالوں کی فہرست میں سب سے بڑا انتر کیا ہے کل جو سوال پوچھے گئے تھے اور آج کے سوالوں میں کیا کیا بڑا فرق رہنے والا ہے جو انسی بی کے ادھکاری ریا چکرورتی سے کرنے والے ہیں دیکھیں چطرہ کل سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں سوال پہلے سے بنائے گئے تھے اور اس کے بعد میں دوسرے ہافت میں جب تین گھنٹے کی پوستا چھو گئے اس کے بعد ان کو جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کنفرنٹ کرائے گئے تھا لیکن آج کا جو دن ہے وہ کافی ہمونے والا ہے کیونکہ آج کی جو گریلنگ ہے وہ کافی انٹنس ہونے والی ہے بہت تیکھے سوال پوچھے جانے والے ہیں اور جو سوطر ہمیں بتا رہے ہیں کہ خود اس ماملے میں جو آروپی ہیں شاویت چکرورتی دیپے شاونت اور اس کے علاوہ سیمول میرانڈا ان سارے لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ریا چکرورتی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ ان سی بی کا سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ اگر انہیں گرفتاری کرنی ہے تو صرف وہ اس بنا پر بھی کر سکتے ہیں کہ جو ریا چکرورتی ہیں انہوں نے ڈرکس مانگوایا ہوا ہے اگر وہ ڈرکس ان کے پاس میں آیا ہوا ہے تو اپنے آپ میں گیر کانون ہی ہوتا ہے لیکن ایک وہ مضبوط کیس بنانا چاہتے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شاویت چکرورتی ان کے کہنے پر ڈرکس خریدے ہوئے تھے پیسوں کا بھکتان خود ریا چکرورتی نہیں کیا تھا اور اگر یہ منی ٹریل آ جاتا ہے تو یہ ماملہ صرف کنزمشن یا پھر ڈرکس خریدنے کا نہیں ہوگا بلکہ بیاپار کرنے کا ہو جائے گا خرید فرکت کا ہو جائے گا کومرشل کونٹیٹی کا ہو جائے گا اور پھر ایک پکتا کیس بن جائے گا اس لئے کل ان سی بی نے ان کی جرفتاری نہیں کی لیکن آج کہنا ہے ان سی بی ستنوں کا کہ آج تینوں اس میں جو مکھے آروپی ہیں شاوید چکرورتی ان کے بھائی دیپیش جو کی سشانت کے لئے کام کرتے ہیں اور سیمیل میرانڈا جو سشانت کے فارمر ہاؤس مینیجر ہے ان سب سے آمنہ سامنا کرائے جائے گا اور تیکھے سوال پوچھے جائیں گے کہیں نہ کہیں آج کے جو گریلنگ میں وہ کافی انٹینس ہونے والی ہے اور تلوار تو ابھی بھی ان کے اوپر گرفتاری کی لٹر کری ہے اب وہ سوالوں کے جواب کیا دیتی ہیں اسے میں وہ جواب چھپا ہوا ہے کہ آخر کار ریا چکرورتی آج گرفتار ہوں گے یا پھر نہیں چترہ بلکل سوالوں کے جواب ریا چکرورتی کی اور سے کیا دیا جاتا ہے اسے میں بہت ساری سوال چھپے ہوں گے جو ان سے دوبارہ سے کرتے ہوئے کیے جائیں گے فیلال آپ کو ابگرفر سے بتا دیتے ہیں مونیش پانڈے آشتوش مشہ اروند اوجہ اور موسمی لگتار ہمیں پل پل کی جانکاری دے رہے ہیں الگ الگ اینگل سے اس پورے معاملے میں کس طرح سے جانچ آگے پڑھ رہی ہے سی بی آئی کی تفتیش ایک طرف جہاں اٹھاروے دن جاری ہے تو وہیں دوسری طرف ان سی بی کی ٹیم تابر توڑ سوال جواب کر رہی ہے گرفتاریہ کر رہی ہے جبکہ ای ڈی بی پندرہ کروڑ کے پیسوں کو لے کر لگاتار جانچ پرتال میں جھوٹی بھی ہے بھر سے میں چاہوں گی پونجر آس پاس کی تصویریں دکھائیں یہاں پر کیسے سرکشہ کے بگتہ انتظامات کیے گئے ہیں مومبائی پولس کی ٹیم یہاں پر پوری طرح سے مستعد ہے اندر اس کیمپس میں جہاں پر بارکیٹس کیے گئے ہیں صرف یہاں پر تقریباً ساتھ سے آٹھ گاڑیاں ہی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلے جو بارکیٹنگ ہے پولس کی یہاں پر دراصل ایک سائیڈ میں بلکل پلین ہے دوسری سائیڈ میں اس طرح کی بیوستہ ہے کہ آپ اس پر بیٹھ سکتے ہیں کل بہت سارے میڈیا کرمی اس پر چڑھ گئے تھے اور اس کے ذریعے کیپچر کر رہے تھے آج مومبائی پولس نے وہ گلتی بھی صدھاری ہے آج اس کو اپنی طرف یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے پولس یہ بیک سائیڈ میں تھا جس پر چڑھ کر بہت سارے وجوز بنایا جارے تھے لیکن آج اس کو بھی پلٹ دیا گیا ہے اس میں یہ چینجز کیے گئے ہیں یعنی کہ آج اپنی مستعدی میں کوئی کمی یہاں پر پولس نہیں چھوڑ رہی ہے کل جس طرح سے اس کی پوری کرکری ہوئی ہے ایک بار پیچھے کی تصویریں یہاں پر دیکھائیں یہاں پر دیکھ پانے ہیں کافی زیادہ کم بھیڑ ہے کل کے مقابع آج بہت کم لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ وہ راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جسے ریا چکرورتی کا کافیلہ آیا تو ضرور ہے لیکن اب سیدھے اس راستے سے جب ان سے پوچھتاش اگر ختم ہو جائے گی اور آج پھر سے ان کو رہت دی جاتی ہے تو سامنے والے راستے سے ان کی گاڑی موف کر دی جائے گی لیکن کیا ریا چکرورتی اگر سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیتی ہے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیونکہ پریبار والوں کی اور سے بھی جس طرح کے سٹیٹمنٹ جاری کے جارے ہیں وکیل کے جس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں اس سے کم سے کم یہی اشارہ اس وقت ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ریا چکرورتی کی مشکلیں یہاں پر کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ جو ڈرکس ماملے کو لے کر جاج پرتال کئی دنوں سے لگاتار جاری ہے اس کے ذریعے سرشاند سنگھ رازپوت کی رہسے میں موت کا ماملہ بھی سلچ سکتا ہے یہ اپنے اپنے سوال مہتوپونس یہ ہے کیونکہ پریوار کی اور سے زہر دے کر سرشاند کو شڑے انترک کے تحت مارنے کے آروپ لگائے گئے ہیں ان کے پتا کا وہ اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا جو بار بار ہر کسی کو حیران اور پریشان بھی کرتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے زہر دیا ہے میرے بیٹے کو یہ میری بیٹی کی ہتھیاری نے ان شبدوں کا استعمال سرشاند سنگھ رازپوت کی پتا کی اور سے کیا گیا تھا اور تمام اینگلز کے مددے نظر جانچ پرتا لگاتا جاری ہے یہاں پر اب کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جو موو کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں مومبائی پولیس کی ایک گاڑی گئی یہ دوسری گاڑی ہے جو اب آگے جاری ہیں اس میں محلہ پولیس کرمی بھی موجود فلاس پر سیدھے رو کر لیتے ہیں ارون دو جاماری ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں ارون میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہو دیکھیں کل ملا کر جو دیش کا سینٹیمنٹ ہے ڈرگ ماملے پر تو جانچ لگاتا جاری ہے تابر توڑ چھاپیماری کی کاروائی بھی کی جاری ہے کئی ڈرگ پیڈلر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان سے پوچھتاج کی گئی ہے بیتی رات بھی اسی طرح کی کاروائی ہوئی ہے ودیشی کرنسی بھی برامد ہوئی ہے لیکن ان سب سے اتر ڈرگ ماملے سے آگے بڑھتے ہوئے دیش کی نگاہیں جس بات پر ٹکی ہوئی ہیں ارونت ہمارے ساتھ نہیں ہے آشتوش کا رکھ کر لیتے ہیں آشتوش دیکھیں دیش کی نگاہیں جس بات پر ٹکی ہوئی ہیں وہ سوال یہ ہے کہ سرشاند سنگھ راجپوت کو نیائے کیسے ملے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سی بی کی جانچ پرتال جس طرح سے جاری ہے ڈرگز کا جو کنیکشن سامنے آ رہا ہے اس کے ذریعے کم سے کم ان سی بی کی جانچ پرتال اگر کسے نشکرش پر پہنچتی ہے تو یہ بھی ساف ہو جائے گا کہ سرشاند کی اس رہس میں موت کے پیچھے کی بڑی وجہ کیا ہے اور ان سی بی کی ٹیم یقینن اس کے ذریعے سی بی آئی کو بہت بڑی مدد کرے گی آشتوش